میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ایک حد تک کے نماز کی پابندی بھی کی جا رہی ہے ایک حد تک کے روزے کی پابندی بھی کی جا رہی ہے ایک حد تک زکاة ادا کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے ایک حد تک کے حج کے عوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق بھی پایا جا رہا ہے پہلے لوگ جب بڑے ہو جاتے تھے اس وقت وہ حج کے لئے ارادہ کرتے تھے لیکن الحمدللہ آج بفضل ہی تعلیٰ نوجوانوں کے دلوں کے اندر حج کا ذوق و شوق پایا جا رہا ہے لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ چند صرف عبادات کو لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے اور لوگوں کے حقوق کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج سب کے حق کے عوالے سے تو گفتگو اس مقتصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی جو سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہم لوگوں پر ہے وہ ہیں ہمارے ماباپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھونی میں ڈالتا ہے تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرج کر رہا ہوں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حق دار اگر کوئی ہے دنیا کی اندر وہ پہلے تمہارے ماباپ ہے مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ سباب مدرسے چلانے سے زیادہ سباب کتابیں چھپوانے سے زیادہ سباب حج کے اوپر خرج کی جانے والی رقم سے زیادہ سباب اگر کسی پہ خرج کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماباپ پہ خرج کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار میری طرف سے اتنے لاکھ لیکن جب ماباپ پہ خرج کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماباپ کو ڈاٹا و نظر آتا ہے وہ ماباپ کو پھٹکارتا و نظر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا اگر تم نے اپنے ماباپ کو ڈاٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رہوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناراض ہو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے ہم احساس کرے کیا ہم نے اپنے ماباپ کو راضی کیا ہمارے ماباپ ہم سے راضی ہے آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماباپ کو گھر کا کچھرا سمجھتے ہیں ماباپ کی قدر نہیں کرتے ماباپ کی اہمیت نہیں کرتے ماباپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے کوئی دولت ماباپ سے چھپا رہا ہے پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماباپ کو اللہ اکبر رولا رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میری قوم کے جوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو ہر گنے گار اور مجرم کو قیامت کے دل عذاب دیا جائے گا اللہ اکبر انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا انسان اگر تاج کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا لیکن سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو زلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی ایک تو ماباپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ جلیل نہ ہو جائے وہ رسوہ نہ ہو جائے اللہ اکبر لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لئے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی اور دوسرا رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیادبی کرنے والا ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا دوسرا رسول عظم کی توہین کرنے والا اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر زلیل نہ ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ریوانوں اتائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت و الدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سمج میری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرص کی تاریخیں آنے والی ہیں سرکار غریب نواز ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں اور قیامت تک کہ ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت اتا کی ہے وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہندوستان کی سرزمین سے احسان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی غریب نواز کی اثمت کو مسجد کے درو دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے جب تک کہ ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا ہمارے سجدوں کے الفاظ اتائے رسول کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرتے رہیں گے وہ اتائے رسول سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں انشاءت فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ایک شخص قیامت کے دن لائے جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا ہوگا ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا ایسے میں آواز آئے گی رکو، ٹھیرو ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑھلے میں گرے گا اور اس کے ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے تو اس کا وزن کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا اس وقت ارشاد ہوگا اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑھ گئی ہیں اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں لے جاؤ فرشتو اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو اسے مو کے بل گسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا وہ پوچھے گا میرے کریم ذرا یہ تو بتا میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا تو اللہ کا منادی ندہ دے گا تو نے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماباپ سے چلا کر بات کی تھی ایک مرتبہ صرف اپنے ماباپ سے چلا کر بات کی تھی بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا اب میں ان بچوں کا ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا جو اپنے ماباپ کے غدار اور باگی ہیں اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماباپ کے وفادار کہلاتے ہیں کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماباپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے سننے اجتماع میں احتساب کرو ڈوب جاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کی سوچو کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماباپ سے کچھ یا واپ سے بات کی تھی ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی اچھے ماحول میں تو سبھی ماباپ کی خدمت کرتے ہیں جب ماباپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماباپ کی برائی نہیں کرتے آج کل تو ایک جوان اگر پانچ وقت کا نمازی بن جائے تو وہ کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے پھر میں اس کی تازیم کیوں کروں میری ماں تو پردہ نہیں کرتی میں اس کی تازیم کروں میں دیندار ہوں میرے ماباپ دیندار نہیں میں ان کا احترام کیوں کروں میں ارز کرنا چاہتا ہوں ماباپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماباپ متقی ہے ماباپ کی تازیم اس لیے نہیں ہے کہ ماباپ پرہیزگار ہیں ماباپ کی تازیم اس لیے نہیں ہے کہ ماباپ تحجد گزار ہیں بیٹا تحجد کی نماز پڑھتا ہو پنج وقت نماز پڑھتا ہو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو حتیٰ کہ بیٹا ولایت کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے اب پہ اس ولی پہ لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کریں کیونکہ باپ اور ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماباپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماباپ ہیں انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے پانچ وقت کا نمازی بن کر تو اپنے ماباپ سے بڑا نہیں ہو سکتا اور چھوڑ تیری پانچ وقت کہ اس نماز کو جس میں دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال جس کی اندر طہارت بھی درست نہیں جس کی اندر مضوع بھی صحیح نہیں تو اس نماز میں مگرور ہو گیا اس نماز کا تو کوئی شماری نہیں ہے نماز تو وہ ہے قابل تعظیم قابل احترام قابل تاریخ قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاة ہم خاشئون قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاة ہم خاشئون کس کے لئے قرآن نے کہا اس کے اولین مزداق صحابہ تھی تو نماز پڑھتا ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے صحابہ نماز پڑھتے تھے امام الانبیاء کی پیچھے پھر صحابہ میں وہ صحابی جس صحابی کو حضرت سعاد کہتے ہیں اچھا کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ صحابہ نے اس روخِ انور کو تکاہے جو صورت خدا باتی صورت ہے صحابہ نے اس روخِ منور کو دیکھا ہے گویا کہ جس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں من رانی وقدرال حق کے تحت کہ امدی آمنہ کے لال کو تک کر خدا کا جلوہ دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی لقاں کا مشتاق خداِ وادہو لا شریک ہے صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی چوکھٹ پر حسنِ یوسف حسن کی خیرات مانگ رہا ہے صحابہ نے اس کو دیکھا جس کی شان میں آئیشہ جیسی دانا خاتون کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کھٹ لی اگر وہ میرے محبوب آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی تو پھر انگلیاں نہ کارتی وہ اپنے دل پر چھنیاں پھیر لیتی یہ شان اس محبوب کی اب صحابی جیسا تو قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا ایک صحابی حضرت سعاد ہے اسلام قبول کیا ماں کا بڑا احترام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماں کا بڑا خیال کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے اب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے احتجاج کیا میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے بیٹا دیکھ اگر تُو نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا ترک کر کے مر جاؤں گی سب تجھے ماں کا قاتل کہیں گے حضرت سعاد نے کہا ماں اگر تُو ایک نہیں ہزار جانے قربان کر دے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا قرآن کی آیت آگئی کہ ماں اگر شرک کی طرف بلاتی ہے ماں باپ تو نہ جاؤ لیکن اب بھی ان کا احترام کرو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اب بتاؤ صحابی کی ماں اگر شرک میں مقتلا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ ماں مشریق اس بنیاد پہ ماں کی بیعد بھی نہ کرنا ماں کو نہیں چھوڑنا ماں جو دعوتیں شرک دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو ماں جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اس کو قبول مت کرو لیکن ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو ماں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ اب بتاؤ اگر ماں شرک کرے باپ شرک کرے تب بھی اسلام اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک کے سامنے تو شراب اور بے نمازی پن کی حیثیت کیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہر جرم معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر ماں باپ مشرک ہے تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے